رمضان المبارک میں تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ منتق کم کھائے خلقہ پلکہ رہے آپ نے رمضان کی فضیلت میں یہ روایت سنی ہوگی رمضان آئے گا پھر سنیں گے چاہتے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر روایت ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری میں ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں ارشاد فرمایا تھا تفسیر خطبہ ہے لوگوں بہت بہت بابرکت اور بہت بڑا مہینہ بلکل تمہارے سر پر آن پہنچا ہے اس کا سایہ تمہارے سروں پر پڑھ رہا ہے اور اس روایت میں اس تفسیری روایت میں حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی اور ایک خصوصیات یہ بھی بیان فرمائی اس مہینے میں مومن کی روزی پٹھا دی جانی ایمان والوں نے سمجھا روزی اس لئے بڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم خوب کھائیں رمضان کے مہینے میں روزی اس لئے بڑھائی جاتی ہے تاکہ خوب ستہ کرو رمضان کے مہینے میں روزی اس لئے نہیں بڑھائی جاتی ہے خود خوب کھاؤ رمضان کے مہینے میں روزی اس لئے بڑھائی جاتی ہے بھوکوں کو کھڑاؤ غریبوں کو کھڑاؤ ضرورت مندوں کو دو اور رمضان کے مہینے میں صدقے کا عجر اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ انشاءت فرمایا نفل کا عجر اللہ فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور فرض کا عجر ستر فرائض کے برابر عطا فرماتے ہیں کوئی یاد رکھو ایک فرض کا ثواب ایک نفل کے ثواب سے ستر گنا زیادہ ہوتا ہے اس لئے حضور نے انشاءت فرمایا نفل کا ثواب ستر گنا بڑھا دیتے ہیں تو وہ فرض کے برابر ہو گیا اور فرض کا ثواب اس کے ستر گنا بڑھا دیتے ہیں تو رمضان میں صدقے کا ثواب نہیں پڑھ جاتا ہے لیکن بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھ لیا یوں سمجھا کہ چونکہ رمضان میں صدقے کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس لئے اب زکاة بھی رمضان میں نکھا دیتے ہیں زکاة اور رمضان کا کوئی لازمی جوڑ نہیں ہے زکاة رمضان میں نہیں فرد ہوتی جب آپ مالک نسام ہوئے اس سے آپ کا جب سال پورا ہوتا ہے تب زکاة فرد ہوتی ہے آپ کا سال شوال میں بھی پورا ہو سکتا ہے زلجم میں بھی پورا ہو سکتا ہے محرم میں بھی پورا ہو سکتا ہے اس انتظار میں زکاة کو روک کر رکھنا چاہے لوگ پریشان حال ہوں چاہے لوگ بھوکے بڑھ رہے ہوں اس انتظار میں زکاة کو روک کر کے رکھنا کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا در لگتا ہے کہ اگر ضرورت مندوں کی مدد نہیں کی گئی کی گئی تو ثواب کے وجہ پکڑ نہ ہو جائے زکاة کو وقت میں ادا کرو جب زکاة فرض ہوئی اس وقت زکاة ادا کرو اور رمضان میں الگ سے صدقہ کرو رمضان میں الگ سے کھلاو ضرورت مندوں کو کھلاو بھوکوں کو کھلاو پریشان حالوں کی مدد کرو اللہ تعالیٰ رمضان میں خاص طول سے روزی میں بھر کر اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ دوسروں کو کھلاو دوسروں کی مدد کرو اس لیے نہیں کہ سب خود کھا جاؤ گئے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں ہمارے دسترخان ہلکے ہونے چاہیے ہمت سے سنو عمل کرنے کے راتہ ہو تو اب اعلان کیا جا چکا ہے آپ کا یہ خادم بے اندہا بیمار ہے پورے ہفتے میں جتنے پروگرام تیہ کیے گئے تھے وہ سب مجبوراً کینسل کرنے پڑی آن میں آپ نے دیکھا کس تقریف کے ساتھ حاضر ہوئی ہے لیکن میرے دوستو آپ حضرات کی محبت گھیج کر لائی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس محبت کا اپنے شایعان شاہد عجر عطا فرمائے اس لیے جب رسمی سے مفتقو نہیں ہو رہی یہ میری اور آپ کی زندگی کا سوال ہے عمل کی نیت کرو اور ہمت کرو اب ہم اپنے ہاپ کو بدلیں گے اب ہم ایسے بنیں گے جیسا ہم کو پسند کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول اس لیے اب نیت کرو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہمارا دسترخان افطار کا بھی اور شہری کا بھی دوسرے دلوں کے مقابلے میں ہلکا ہوگا اور ہماری بجل دوسرے دلوں کے مقابلے میں زیادہ صدقے اور خیرات بے استعمال کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اللہ سب کو دو گی پھر کیا ہوگا معلوم ہے پھر سال بھر آپ کے گھر میں اگر رحمتوں کی بارش ہوگی اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دے گی پھر اللہ بیماریوں سے بچائیں گے پھر اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے پھر اللہ روزی کی تنگی سے بچائیں گے پھر اللہ گھروں کے جھگڑے ختم فرمائیں گے مسائل جھگیوں میں ہم ہوں گے اور جعائیں صحیحوں قبول ہوں گی کہ مادہ اور ملا